استقبال ہے ناظرین ساحل آن لائن میں دیکھئے ملک بر سے جڑی اہم اور ضروری خبریں فٹا فٹ انداز میں اتراکن میں بھاری بارش کا سکم متعدد مقامات پر لینڈز لائٹنگ کے پیش آئے واقعات تو ندیوں میں دیکھا جا رہا ہے زبادت عبال پانی کے تیز بہاؤں میں پہ گئے ندی کنارے واقعے پانچ مکانات کئی گاؤں میں داخل ہوا پانی سہلاب جیسی نظر آ رہی ہے صورتحال کل سے آج تک سولہ لوگوں کی بھی موت رہت اور رسکیو کا لگاتار جاری ہے کام لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف کیا جا رہا ہے منتقل زمین کی سکنے کے بعد اتراکن نام بگڑ کے ایک نالے میں پھنس گئی مسافروں سے بھری کار جی سی بھی کے مدد سے نکال دی گئی تین باؤں میں پہتی گاڑی کار میں موجود سبھی لوگ بتایا جارہے ہیں محفوظ موقع میں مسلمیات کی جانت سے آپ لے تین دنوں تک بھاری بارش کا جاری کیا گیا ہے ریڈ الٹ احتیاطن کئی آزلہ میں دو دنوں کے لیے اسکول اور کالوجزوں میں چھوٹی کا کیا گیا ہے اعلان راجستان کے جودپور میں بھتیجے کا چالان کٹنے پر کانگریس کی خاتھو نے ملے مینہ کنوبر اپنے شوہر کے ساتھ پولیستانے پہنچ کر کیا ہائے اور ڈیڈ ڈراما دیر رات شراب کے نشے میں گاڑی چلانے پر پولیست نے بھتیجے کا کٹا چالان تو تھانے میں ہی دھرنے پر بیٹ گئی ناراض ہمیں لے پولیست کو بیتو کی تلیل دیتے نظر آئی رکنے اسمبلی مینہ کنوبر کہا سبھی کے بچے پیتے ہیں شراب اور کرتے ہیں پارٹی ہے اس میں نہیں ہے کوئی حرج بلافر دباؤ میں آ کر پولیست نے نشے میں دوست بھتیجے اور گاڑی کو کیا ریلیس ہم نے ریکویرسٹ کری آپ سے ہم نے ریکویرسٹ کری آپ سے راک کو بچے سب کے پیتے ہیں کوئی بات نہیں بچے نے تھوڑا کوئی لیا ریکویرسٹ کری ہم نے فون پہ اور میں نے ریکوڈ کیا ریکویرسٹ کرتے ہوئے ہوں کیا ہے ہوں کیا ہے بچے کو انتر لیا آپ نے اور کیا ہے اور رنگاباد میں استاد کی پیرہمی سے قتل معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ایک نابالی لڑکا ڈیمبرز سے استاد کے سر پر حملہ کرنے کے بعد کارٹ دیا تھا گلا قتل میں استعمال کرتا اشیاء برامت کر کے پولیس نے ملدن نابالی کو بھیجا جوینہ الہوم ویڈیو کیمنگ سے چھوڑ کر دیکھی جا رہے ہیں جرم کے تار ملدن کے موبائل سے ملے کھیل کے سراخ ماراستہ کے وشین میں پولیس کو ملی بڑی کامیابی ایک ٹرک سے ایک ٹن سے بھی زائد مقدار کے گانجہ کنسائرمنٹ کو برامت کر کے کیا گیا ضبط ساڑھے تین کروڑ روپے بتھائی جا رہی ہے ضرم شدہ گانجے کی قیمت آندھرا پدیش سے دوسری ریاستوں میں کی جا رہی تھے دسکری اے آئی ایم آئی ایم چیف اسردین ہوئیسی نے پی ام موڈی ورکہ ساتھ تنگ ہوئے ہوئے اسی مسئلہ چین اور آسمان چھوٹی پیٹرول نزل کی قیمتوں پر کبھی نہیں بولتے ہیں بھارت کے وزیراعظم موڈی ملک کی سرادوں میں چین کی گھسپیٹ کے باوجود پیام موڈی کی خاموشی پر اٹھایا سوال کہا چین سمطال اقباط کرنے سے بھی گھبراتے ہیں موڈی ہندپاک کے درمیان کھیلے جانے والے کرکیٹ مہنز پر بھی وہ اسی نکھی گیرہ بندی وزیراعظم جو ہے دو چیزوں پر زبانی نہیں کھولتے باق کے سب پر بولتے ہوں ایک ہے پیٹرول سو روپیے ہو گیا بھارت کے وزیراعظم پیٹرول پہ کچھ بولتے نہیں بھارت کے وزیراعظم کچھ نہیں بولتے سنچری ہو گئی پیٹرول ڈیزیل کی مگر پردان منطری بول رہے ہیں مطروں فکر مت کرو اور چین ہمارے ملک میں گھس کے بیٹھ گیا جب پلواما پاکستان نے کیا تو موڈی نے کہا تھا گھر میں گھس کے ماریں گے ہم نے کہا مارو گھس کے مگر اب چین ہمارے گھر میں گھس کے بیٹھ آئے نوہ کچھ ہی نہیں کر رہے ڈیمچاک میں ڈیمسانگ میں ہارٹ سپرنگ میں چین بیٹھا ہو آئے اُترا کانڈ میں چین بھارت میں تیسا چمن میں ٹل کے آتا ہے آکے تھوڑ کے جاتا ہے عروناچل میں چین آتا ہے کچھ نہیں کر رہے بھارت کے پدان منطری بھارت کے پدان منطری چین کے بارے میں بولنے سے ڈڑتے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی چائے میں بھی چینی نہیں ڈالتے نہیں چین نکل جائیں گے نو فوج کے سپاہی مارے گئے اور چوبیس تاریخ کو انڈیا پاکستان کا ٹی ٹونٹی ہوگا موٹی جی کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ فوج مر رہی ہے اور مل مہن سنگھ کی سرکار بیریانی کلا رہی ہے نو فوج کے سپاہی مر گئے تو آپ ٹی ٹونٹی کھیلیں گے پاکستان کشمیر میں ٹی ٹونٹی کھیل رہا ہے بھارت کے لوگوں کے جانوں سے بیہار کے قریب کام کرنے والوں کا ختل ہو رہا ہے ٹرگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے کیا کر رہی ہے آئی بیم امید شاہ انٹیلیجنس کیا کر رہا ہے کشمیر میں ہتھیار آ رہے ہیں عرب کے میچ کھیلیں گے پاکستان کے پاس سے ٹررسٹ آ رہے ہیں کونسا سیز فائر آپ نے کیا ایلو سی پر کیوں کیا آپ نے ایسا سیز فائر کیا کہ ڈرون سے ابتیار آتے ہیں 370 نکالا تو بہت بہت بولے تھے سب ختم ہو گیا کشمیر میں کیا ختم ہوا کچھ ختم نہیں ہوا ٹرگیٹڈ کلنگ کشمیر میں ہو رہی ہے یہ موڈی سرکار کی ناکامی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے مدیہ پردیش کے پندہ میں قدرت کا دکھا عجیب نداران نئے بورویل کی گھدائی کے دوران پانی کے جگہ نکلے آگ کے شولے پانی کی سہولیات فرام کرنے کے لئے اسکول یہاتے میں ہی کی جاری تھی بورویل کی گھدائی 300 فٹ گہری گھدائی کے بعد آچانکھ نکلنے لگیا بورویل مشین بھی آگ کی ضد میں آنے سے علاقے میں مچیا فرا تفریق موقع پر پہنچے 5 ریکٹ ہمارے نے یوپی میں آسمیل انتخابات کو لے کر کانگریز رینما پرینکہ کانی نے کیا بڑا اعلان بولی پرینکہ 40 فیصد یا آسمیل سیٹوں پر خواتین کو بنایا جائے گا امیدوار خواتین ہی یوپی ملا سکتی ہے بدلاؤ لڑکی امور لڑ سکتی ہوں کا دیان نیا نارا ہم نے تیک کیا ہے کہ آنے والے ویدھان صدہ چناؤں میں اتر پردیش میں کانگریز پارٹی 40-33 ٹکیت مہلاؤں کو دے گی یوپی کے نویڑا سے سامنے یہ گا جب و غریب و آرداد ایک مشکوک کار کو روک کر دستاویزاد کی جانچ کے دوران ڈرائیور نے ٹرافک پولیس کو ہی کیا ایک واقع موبائل فون میں دستاویزاد دکھانے کے بہانے پولیس اہل کار کو کار میں بیٹا کر کیا لوک دس کلومیٹر دور لے جا کر ایک پولیس پوسٹ کے سامنے پھینک کر ہوا فرار فوری کاروائی کردے پولیس نے ملزم کو کیا گریفتار انتیس سارہ سچن کے طور پر کی گئی ہے ملزم کے پہچان دو سال قبل ہریانہ گرگاؤں کے ایک شورون سے ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد ایک کار چوری کر کے فرار ہونے کا ملزم پر آئیت کیا دارہ عزام مدہ پردیش کی زلہ ٹیورس میں سرکاری ہسپیٹل انتظامیہ کی کلی پول ایمبولنس سہولت نہ ملنے پر ایک معذور بیوی کو اپنی بائیک پر چار پائی بانگ کر ہسپیٹل پہنچا شوہر ملزم پر سے معذور خاتون کا تعلق کوئے میں گرنے کے بعد دونوں پیروں سے معذور خاتون کے علاج کے لئے اکثر ہسپیٹل جانے کی پڑا کرتی دنوں بعد کئی بار رابطہ کرنے کے باوجود نہیں پہنچتی تھی ایمبولنس موٹر سائیکل سے چار پائی بانگ کر ہی عام درفت کا انتظام کرنے میں شوہر نے سمجھی دیا آفیت وائل ویڈیو کے بعد ماملے کو لے کر ست ناراضگی کا اظہار کرتے سوشل میڈیا پر ایمبولنس مافیا کا مریضوں کی جان سے کھلوار کے نام سے جلائی جاری ہے مہم روس کے سفر کے ارادے سے ناکور سے پائیدل نکلنے والا ایک انیس سالہ نوجوان روحہ نگروال آج پہنچا بٹ کل شمزدین سرکل پر مقامی سماجی ذمہ داران کی جانب سے نوجوان کا استعبال کر کے کامیاب سفر اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے نیک تمنداؤں کا کیا گیا اظہار پچیس آگل دوہزار بیس کو گھر سے نکل کر وارانرسی سے ہوتا ہوا چودہ مہینوں میں اب تک راجستان، ہریانہ، دلی، اتراکن، ہیماچل اور کرناٹک سمیت 13 ریاستوں کا پائیدل اور راہ چلتی گاڑیوں کی مدد سے تائی کر چکا ہے سفر مندر مسجد چرچ گردوارے میں گزارہ کرتا ہے رات بھارت کے بعد بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مہنمار، چین اور دیگر قریبی ممالک کے ساتھ ہی روس اور سائیبیریا پہنچنے کا نوجوان کا ہے مقصد صرف ڈھائی ہزار روپے کے ساتھ گھر سے پائیدل نکلنے والا نوجوان دنیا گھوم کر انسانیت اور بھائی چارگی کے بقا کال لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے سبوت چورہوں اور اسکولوں میں بھی پہنچ کر انسانیت اور ماحولیات کی فرام کرتا ہے معلومات جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ریاستگیر ستے پر جاری دس روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم بھٹکل میں بھی کیڑا چکے شروع آج شہر کے دو مختلف مقامات پر ٹی نوپی لگا کر چھے سو برادران وطن سے ملاقات کر کے سیرت نبی پر مبنی کنڑا کتابچا اور پیمپلٹ جا گیا تقسیم 26 اکتوبر تک جاری رہے گی مہم بھٹکل کے مختلف قصبوں سمیت ملک کے کئی ایک شہروں میں آج بارہ لبیل اول کی مناسبت سے مسلمانوں کے خاص طبقے نجو شکروش کے ساتھ پر امن ماحول میں منایا ملاد النبی جلس جلسوں کا اعتمام کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈالی گئی روشنی نیائے در خوبصورت اور پورکشش آوازوں میں نات نبی سنا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کی کی گئی کوشش بھٹکل بندرگاہ پر کھڑی ایک کشتی سے دوسری کشتی پر جانے کے دوران ایک نامعلوم شخص پانی میں گر کر ہوا لاپتہ رات قریب بارہ بجے حادثہ پیش آنے کے بعد موقع پر موجود لوگوں نے پولیس کو دیت دلا دوبنے والے شخص کی مسلسل جاری تلاش اب تک نہیں لگ پایا کوئی سراغ